قبلہ کی طرف یمستید میں پیر پھیلا کر بیٹھنا شرن کیسے ہیں قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کرو چار پائی پر سوتے ہوئے قبلے کی طرف ٹانگیں نہ کرو یہ بیعت بھی ہے یہ گستاخی ہے یہ گستاخی مولویوں نے بنائی بھی ہے میں آپ کو اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کوئی شخص بیعت اللہ شریف میں جائے اور اس کے لئے بیعت اللہ کھلا وہ اسے مل جائے اور وہ اندر داخل ہو جائے یہ خوش نصیب ہے یا بل نصیب خوش نصیب ہے جب یہ بیعت اللہ میں داخل ہوگا جب یہ بیعت اللہ میں داخل ہوگا تو کیا بیعت اللہ اس کے پاؤں کے نیجے نہیں ہوگا جی یہ چار دیواریں ہیں بیعت اللہ شریف کی جو انسان اندر داخل ہو گیا آخر اس کی پشت بیعت اللہ کی کسی نہ کسی دیوار کی درفتہ ہوگی نہ اور ہر دیوار کی طرح مسلمان مو کر کے نماز پڑتے ہیں ادھر والے ادھر مو کرتے ہیں ادھر والے ادھر والے ادھر جو لوگ آپ نے دیکھا اکثر لوگ بیت اللہ میں عمرہ کرنے کے بعد تواف کرنے کے بعد الٹے قدموں واپس ہٹتے ہیں اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے آپ کے لئے بیت اللہ شریف کھل جائے اور آپ اندر چلے جاؤ کیا آپ کے قدموں کے نیچے آیا یا نہیں آیا اس کا فرش کیا آپ کی پشت بیت اللہ کو ہوئی یا نہیں ہوئی یہ میڈن انڈیا پاکستان مسئلہ ہے ہاں یہ بات ضروری ہے کہ پشاپ کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف مو نہیں کرنا چاہیے اسی طرح پشاپ کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف پشت بھی نہیں کرنی چاہیے